السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساویر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو جو بہت سپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی رمضان کی راتوں میں سے اللہ پاک نے ایک رات بہت خاص بنائی ہے اور وہ رات ہے شب قدر کی یہ رات بہت قدر و منزلت والی ہے اور اللہ پاک نے اس کو ان ہزار مہینوں کی مدت تیراسی سال اور چار ماہ بنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص قسم کا کرم کیا گیا اور یہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ہی بنائی گئی اللہ پاک نے ایک سپیشلی مسلمانوں کے لیے ایک توفہ بھیجا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار باقی جو نبیوں کی امتیں تھیں ان کی تو عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی تو میری امت جو ہے اس کی عمر بہت کم ہوگی ساٹھ سال ہوگی ستر سال بہت ہوا اسی سال تو میری امت کی بخشش کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے وہ عبادت نہیں کر پائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک خاص رات مقرر کر دی جس میں ایک مسلمان کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا یعنی کہ تیراسی سال اور چار ماہ کی مدد کا ثواب ملے گا جو عمل وہ کرے گا لیکن ایک بات یاد رکھئے اگر اس رات کی مدد اتنی زیادہ بتائی گئی ہے اس کی قدر و منزلت اتنی بتائی گئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس رات کو کوئی گناہ سرزت کرتے ہیں کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی مدد بھی اتنی ہوگی یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے اچھا ہی کام کرنے کا سوچنا ہے اس رات کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ آپ کے لیے بعد میں وبال کا باعث بنے ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو کہ بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے ایک ہزار سال تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے اور وہ ایک ہزار سال تک یعنی کہ جہاد میں ہی رہا تو صحابہ کرام نے بہت زیادہ رشت کیا اس پہ کہ کیا بات ہے اس کی کتنا زیادہ عجر کم آیا اس نے کہ اس کی اتنی زیادہ عمر تھی اور اس نے اس تمام عمر میں جہاد ہی کیا تو اسی وقت سورہ قدر نازل ہوئی جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص توفہ اس رات کا دیا گیا ہم سب مسلمانوں کے لیے شب قدر کے معنی عظمت اور شرف کے بھی ہیں اس رات کو لیلت القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنی کم اکلی اور بے عملی کے ذریعے تمام زندگی میں کوئی عمل اچھا نہیں کر پایا تو اس رات وہ ایک رات کی عبادت سے اللہ پاک کی نظر میں قدر و منزلت پاس سکتا ہے اگر وہ دل سے عبادت کرے اور دل سے استغفار کرے تو اس لیے بھی اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے اس رمضان سے اگلے رمضان تک انسانوں کا جو جو حصہ ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں رزق زندگی موت اور ہر چیز جو ہے وہ ہمارے بارے میں لکھ دی جاتی ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے وہ پھر اگلے رمضان تک ہم تک وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں قدر صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے یہ خصوصیت یہ شرف اور کسی امت کے نصیب میں نہیں آیا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو لیلت القدر میں اچھے اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ان عمال کو قبول بھی کریں آمین سم آمین